السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بندلس آف نالش کے تمام دیکھنے والوں کو محمد رمیس قادری کا السلام علیکم آج جب قرآن کی آیت کریمہ میں نے تلافت فرمائی اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم سنو عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے اور اس کے رسول کے لئے اور ایمانداروں کے لئے ہے لیکن یہ منافق نہیں جانتے اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ عزت اللہ اس کے رسول اور ایمانداروں کے لئے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو اس کی حفاظت میں اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی ہے اللہ خود کہہ رہا ہے کہ عزت تو صرف رسول کی ہے اللہ حبر اللہ اور اس کے رسول کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے عزیز تر نہ ہو جاؤں اللہ حبر یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نامو اس کے لئے ہم نے آواز نہیں اٹھائی یا ہمارے نبی کی عزت اگر کوئی معنی نہیں رکھتی تو ہمارے زندہ رہنے کا کوئی مقصد نہیں بچتا لوگو اور یہ گستاخیاں اب سے نہیں ہو رہی ہیں نائنٹین فورٹی سیون پاکستان بننے سے لے کے انیس سو اسی تک گیارہ کیسز گستاخی کے درج ہو چکے تھے پھر نائنٹین ایٹی فائیو میں تمام علماء کرام نے اس قانون کے لئے آواز اٹھائی اور اس قانون کو نائنٹین ایٹی سکس میں بنایا گیا جو آپ کا ٹو نائنٹی فائیو سی قانون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز پر جو بھی حملہ کرے گا وہ سزائے موت پائے گا اور ہمارے ملک میں کیا ہو رہا اللہ حضور اکتیس اکتوبر تھی جب گستاخ رسول کو قتل کرنے والے قاضی علمدین شہید کو پھانسی دی گئی اور اکتیس اکتوبر کو جو خود گستاخی کرنے والی بدبخت آسیاں ملونہ ہے اس کو بائزت بری کر دیا گیا کیا جواب دو گے اللہ قیامت کے روز اللہ جب پوچھے گا تو کیا جواب دو گے اللہ حضور کس مو سے جاؤ گے حضور کے سامنے شفاعت کے لیے اللہ حضور کس مو سے جاؤ گے کیا کہو گے یہاں تو تم یورپی طاقت کے دم پر دبے ہوئے ہونا رشوت پیسے پاور دبے ہوئے ہوئے ہیں یاد رکھو پچاس ہزار سال کا دن ہوگا اللہ اکبر اللہ ایک ایک بات کا حساب لے گا تم سے تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا بغیر تک مرانو تمہیں جواب دینا پڑے گا ایک عام مسلمان بینگا مسلم کیا کر سکتا ہے میں اور ہم کیا کر سکتے ہیں آواز تو اٹھا سکتے ہو کم چھے کم غیرت ایمانی تو باقی ہے مسلمان تو ہو نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو پڑھتے ہو نا اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہو اور غیرت ایمانی ذرا سی بھی باقی ہے تو اس ویڈیو کو روکنا نہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے شیئر کرو تاکہ ان بدبخت بغیرت اکمرانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے انہیں پتر چلنا چاہیے کہ غیرت مسلم زندہ آئے گستاخوں کے انجام میں بیان کروں نا تاریخ کے آئینے میں اللہ اکبر گستاخ رسول ابی بن خلق حضور علیہ السلام کے ہاتھوں دو ہجری میں قتل ہوا گستاخ رسول بشر منافق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تین ہجری میں قتل ہوا گستاخ رسول عربہ ابو الحب کی بیوی اس کا فرشتے نے گلا گھوٹ دی اللہ اکبر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا گستاخ رسول کو مارنے کی آج آسیا ملونہ کو چھوڑنے والو اس آسیا ملونہ کو اللہ حبرت کا نشان بنائے گا انشاءاللہ تب ہم کچھ نہیں کر سکتے ابو چال دون انہیں مجاہدوں معاذ اور معوس کے ہاتھوں قدل ہوا گستاخ تھا حضور کا گستاخ رسول امیہ بن خلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دو ہجری میں قتل ہوا گستاخ رسول نصر بن حاری صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دو ہجری میں قتل ہوا مستاخ رسول اسمہ یہودی عورت نابینہ صحابی حضرت عمیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں دو ہجری میں قتل ہوئی مستاخ رسول ابو افق حضرت سالم بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تین ہجری میں قتل ہوا کعب بن اشرف حضرت ابو نائلہ کے ہاتھوں تین ہجری میں قتل ہوا مستاخ رسول ابو رافع حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں تین ہجری میں قتل ہوا گستاق رسول ابو عزا جمع حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھو تین ہجرے میں قتل ہوا گستاق رسول حارس بن طلال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھو آٹھ ہجرے میں قتل ہوا گستاق رسول اقبہ بن ابی معید بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھو دو ہجرے میں قتل ہوا گستاق رسول ابن ختل حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھو آٹھ ہجرے میں قتل ہوا گستاغ رسول حویرس نقید حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا تو آٹھ ہجنے میں قتل ہوا گستاغ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریبہ گستاغ باندی تھی فتح مکہ کے موقع پر قتل ہوئی گستاغ شخص نام اس کا تاریخ میں نہیں معلوم خلیفہ حادی نے قتل کروا دیا ریجی فولڈ عیسائی گورنر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے ہاتھ قتل ہوا بدبخت مستاغ رسول یولو جیس پادری فرزن ابو عبد الرحمن اندلس کے ہاتھ قتل ہوا مستاغ رسول راج پال غازی علم الدین شہید کے ہاتھ قتل ہوا مستاغ رسول نتھو رام غازی عبد القیوم شہید کے ہاتھ قتل ہوا مستاغ رسول ڈاکٹر رام گوپال غازی مرید حسین شہید کے ہاتھ ایک سو تیرانوے ہی ایسوی میں قتل ہوا مستاغ رسول چرن داس میاں محمد شہید کے ہاتھ او انیس سو ارتیس میں قتل ہوا مستاغ رسول شردہ نند غازی قاضی عبد الرشید کے ہاتھ ایک سو بانوے ہجری میں قتل ہوا مستاغ رسول چنچل سنگھ صوفی عبداللہ شہید کے ہاتھ او انیس سو ارتیس میں قتل ہوا مستاغ رسول میجر ہردیال سنگھ بابو میراج دین شہید کے ہاتھ او انیس سو بائیس میں قتل ہوا عبدالحق قادیانی حاجی محمد مانک کے ہاتھ او قتل ہوا بھوشن عرب بھوشو بابا عبدالمنان کے ہاتھ او انیس سو ارتیس میں قتل ہوا چودری کہین چند منظور حسین شہید کے ہاتھ او انیس سو اکیس میں قتل ہوا گستاغ حسول نینو مہاراج عبدالخالق قریشی کے ہاتھ او قتل ہوا لیکھرام آریا سماجی کسی نامعلوم مسلمان کے ہاتھ او قتل ہوا ویر بھان بھی کسی نامعلوم مسلمان کے ہاتھ او انیس سو پائیس میں قتل ہوا گستاغ رسول سلمان تاثیر ملعون کو غازی اسلام عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملک ممتاز حسین قادری نے قتل کر کے واصل جہنم کر دیا ایک قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا جسے حال ہی میں غازی تنبیر قادری نے قتل کیا یہ تاریخ چودہ سو سال سے دہرائی جا رہی ہے اور قیامت تک جاری رہی گی انشاءاللہ گستاغ نبی کی خیر نہیں ہے اللہ اکبر آج آسیا ملونہ کو رہا کرنے والوں آج اس بدبخت کو پناہ دینے والے یورپیوں تم بھی نستو نابود ہوگے اور آسیا ملونہ کو تو کوئی نہیں بچا سکتا ہے اللہ انشاءاللہ تعالی ابو لحب کی بیوی کی طرح کسی فرشتے کو بھیج کر اس کا گلہ دبا دے گا ان اللہ علیکل شہین قدیر اللہ ہر شہ پر قادر ہے اور یہ جو حکمران آج کہتے پھر رہے نا کہ ایک چھوٹا سا طبقہ ہے جو احتجاج کر رہا ہے یاد رکھو ہر مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اس کی غیرت ایمانی زندہ ہے مر جائے گا حضور کی حرمت کا حضور کی ناموز کا حضور کی عزت کا سعودہ نہیں کرے گا تمہاری بم بدبختوں کی طرح اپنا ایمان نہیں بیج دے گا تمہیں تو کلمہ ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا کلمہ کا مطلب کیا سمجھو گے تمہاری تو اپنی کوئی معاشرے میں عزت نہیں ہے تم حضور کی عزت کی کیا حفاظت کرو گے بدبختوں پھر یاد رکھنا قیامت کے دن تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا تمہیں بتانا ہوگا اللہ کو ایک ایک بات جب وہ پوچھے گا اللہ اکبر پتا چلے گا تمہیں بطلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مرمٹنے کا جذبہ قلبی تھا اور آج بھی ہے اس ویڈیو کو اتنا پھیلا دو کہ ان پہ غیرت حکمرانوں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور انہیں پتا جل جائے کہ غیرت مسلم زندہ ہے غیرت مسلم زندہ ہے غیرت مسلم زندہ ہے اور حضور کی ناموس پر ہم اپنی جان قربان کرنے کو قلبی تیار تھے آج بھی تیار ہیں اور قلبی تیار رہیں گے انشاءاللہ بطلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے دین پہ مرمٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے کل بھی تھا اور آج بھی ہے کسی ایک بدبخت کو نہیں بخشنا ہے کیونکہ اگر آج ہم نے حضور کی ناموس پر آواز نہیں اٹھائی احتجاج نہیں کیا تو یاد رکھنا امام مالک کا فتوہ ہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فتوہ دیا ہے کہ جب رسول کی ناموس پر حضور کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو ڈاکے ڈاکے ڈالے جا رہے ہو تو مسلمان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے جارہ مسلمانوں اپنے گریبانوں میں چھاکو تل قیامت کے دن تم نے بھی حضور کو مو دکھانا ہے میں نے بھی حضور کو مو دکھانا ہے کیا مو لے کر جاؤ گے کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس پر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کیا آواز بھی نہیں اٹھا سکتے اس ویڈیو کو شیئر بھی نہیں کر سکتے دوسرے مسلمانوں تک تو نہیں پہنچا سکتے کیا پچاس ویڈیوز شیئر کرتے ہو نا ایک یہ ویڈیو بھی شیئر کر دو لوگو تل قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں اس کو پرو ہونے کا ایک موقع تو ملے گا کہ یا رسول اللہ آپ کی ناموس پر ہم نے آواز اٹھائی تھی ہماری آواز کو دبا دیا گیا اللہ گوا رہے گا کہ تم اور میں ناموس مصطفیٰ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور قیامت کے دن کی ایک بات بتاؤں قیامت کے دن کیوں رکھا اللہ پاکی بھئی حدیث ہے حضور نے فرمایا قبر تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور جہانم کے گڑوں میں سے گڑا ہے تو جب جہانم کے گڑوں میں سے گڑا قبر ہے جنت کے باغوں میں سے باغ قبر ہے تو پھر قیامت کے دن حضور کی ضرورت کیا تھی اللہ پاک نہ رکھتا ہے قیامت کا دن جب قبر میں ہی فیصلہ ہو گیا ہے جہانم کا گڑا بن جائی گی یا جنت کا باغ بن جائی گی تو قیامت کے دن کیوں رکھ دیا اللہ حب پچاس ہزار سال کا دن اتتا بڑا اجمع رکھ دیا جب فرشتوں نے کبر میں حساب کتاب کر کے سازہ جزہ جو کرنی ہو کر دیں گے تو قیامات کا دن اللہ نے اس لئے رکھ دیا کہ صرف ایک شیر پر بات ختم کر دوں گا کہ فقط اتنا ہے مقصد ان عقاد بزم محشر کا فقط اتنا ہے مقصد ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے تو قیامت کے دن پتا چلے گا کہ حضور کی شان کتنی ہے سرکار کی عزت و ناموس کتنی ہے اور جن لوگوں نے سرکار کی عزت و ناموس پر پہرہ دیا جنہوں نے حضور کی عزت و ناموس کے لیے اپنی جان دی غازی علم الدین شہید غازی ممتاز قادری اور جس جس نے حضور کی ناموس کے لیے شہادت حاصل کی اللہ اکبر ان کا بقام قیامت کے دن دیکھنے والا ہوگا لوگو آپ اور ہم اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے قیامت کے دن اپنے آپ کو ان لوگوں کی فیرست میں شامل تو کرسکتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کی ناموس کے لیے آواز اٹھائی تھی اللہ پاک آپ کو اور ہمیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین اور اللہ پاک ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور قیامت کے دن ہماری اس ادنا سی کوشش کو ہمارے لئے ذریعہ نجات بنائیں آمین سمہ آمین اپنا اور اپنے اپنوں کا بہت خیال رکھے گا اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا آپ کا اور ہمارا اللہ حافظ